کراچی سے بھائی محمد حسنین صاحب نے سوال لکھا ہے وہ لکھتے ہیں محترم مفتی صاحب ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ اگر بندہ کسی ناجائز نکاح مثلا لڑکی کے از خود نکاح کرنے کی صورت میں شرکت کر لے تو اس سے اس کا اپنا نکاح ٹوٹ جاتا ہے کیا واقعی یہ بات درست ہے محمد حسنین جی میرے محترم بھائی محمد حسنین صاحب سوال آپ نے ایک لکھا ہے جواب اس کے دو بنتے ہیں چونکہ آپ نے جو مثال دی ہے سوال میں کہ کسی لڑکی کے از خود نکاح کرنے کی صورت میں اور آپ نے اس کو ناجائز نکاح بنایا ہے تو پہلے اس بات کو واضح کر دیں کہ آقلہ بالگہ اپنا نکاح از خود کر سکتی ہے اس میں شرعن تو یہ منع نہیں ہے لیکن مسلطن یہ منع ہے کہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ ناتجربہ کار ہوتی ہیں خواتین کو کوئی بھی آسانی کے ساتھ سبز باغ دکھلا کر دھکھا دے سکتا ہے اس لئے خواتین کو از خود نکاح نہ کرنا چاہیے اور پھر ہمارے معاشرتی طور پر بھی یہ مناسب نہیں کہ کوئی عورت اپنے باپ بھائیوں کو چھوڑ کر از خود ہی اپنا نکاح کر لے تو یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے بہرحال اگر کسی آقلہ بالگہ نے اپنا نکاح از خود کر لیا تو اس سے نکاح مناکت ہو جاتا ہے اس کو ناجائز نہیں کہیں گے یہ تو تھا آپ کے سوال میں ایک غلط فہمی جو آپ کو تھی یہ میں نے اس کو واضح کیا یعنی نکاح آقلہ بالگہ کا از خود ہو جاتا ہے لیکن اس کا کرنا اچھا نہیں ہے مسئلہ تن اس کو منع کیا جائے گا ہمیں معاشرتی طور پر ان کے باپ اور بھائیوں کو اس سے شرم ساری ہوگی اس لئے اس وجہ سے نہ کرنا چاہیے دوسری بات ہاں یہ بات بن سکتی ہے کہ ناجائز نکاح کی صورت بن سکتی ہے کہ ایک خاتون کسی کے نکاح میں ہے اور خاند کو لا علم رکھ کر وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کرتی ہے اور نکاح میں شرکت کرنے والے دو چار بندے ہیں ان کو اس بات کا علم بھی ہے کہ یہ جو رکیہ ہے یہ فلان شخص کے نکاح میں ہے تو اس کے باوجود یہ اس شخص سے نکاح کر رہی ہے تو یہ نکاح قطع ناجائز ہے یہ حرام عمل تھا جن لوگوں کو پتا تھا ان کو بتلانا چاہیے تھا لیکن اگر انہوں نے نہیں بھی بتلایا تو اس نابت لانے کی وجہ سے اس ناجائز نکاح میں شرکت کرنے کی وجہ سے ان کا اپنا نکاح نہیں ٹوٹے گا البتہ یہ سخت گناہگار ہوں گے حرام کے مرتقیب ہوں گے لیکن ان کے نکاح پر اس وجہ سے کوئی اثر نہیں پڑے گا موسیقی موسیقی